میرے آج کے بیمان مجیو برمان شامی ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کے اندر چوٹی کے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کالم بھی لکھتے ہیں ٹی وی پروگرام میں شرکت بھی کرتے ہیں اور سیاسی طور پر مشورے بھی دیتے ہیں چودہ اگرس انیس سو پینتالیس کو پیدا ہوئے آئے ان سے بات کرتے ہیں شام صاحب آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے شام صاحب پاکستان کی صحافت میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے صحافی حکمرانوں اور سیاستانوں کی قربت کس طرح حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر کیسے بن جاتے ہیں یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہے اور اگر آپ تعلق کی بات کرتے ہیں تو میں تو جماعت اسلامی کا کبھی باقاعدہ ممبر نہیں رہا انہوں نے آپ کوئی ممبر بنایا نہیں یا آپ نے کوشش نہیں کی انہیں نے کوشش نہیں کی کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اخبار نویس سے ہوئے نا اس کو کسی جماعتی ڈسپلن کا پابند نہیں ہونا چاہی میں تو اخبار نویس بننا چاہتا تھا اور یہ لڑک بننی سے میری آرزو تھی تو میں اخبار نویس بن گیا اور میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا حافظ نیمر امان جب کھانے پہ بلاتے ہیں تو آپ فرنٹ رو میں ہوتے ہیں اور جب ذرفکارلی بھٹو کی برسی ہوتی ہے تو تب بھی آپ سٹیج پر فرنٹ رو میں ہوتے ہیں یہ تو پھر جو میزبان ہے ان کی مہربانی ہے کچھ کہ عمر کا بھی لحاظ کر لیتے ہیں اور جہاں چاہیں وہ بٹھا دیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں ہم مطالبہ تو نہیں کرتے کہ ہمیں وہاں جگہ بٹھایا جائے دیکھیں ہم نے تو جن لوگوں سے صحافت سیکھی ہے یا ان کے ساتھ رہے ہیں وہ تو یہ اگلی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے وہ تو پچھلی کرسی پر بیٹھ جاتے تھے کیا آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سے بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ آپ کے رسالے میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں زرفکارلی بھٹو کی والدوں کو لکھی بائی کے نام سے پکارا گیا دیکھیں دکھ تو مجھے بھی پیپلز پارٹی سے بہت سے ہیں لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس آرٹیکل کی یہ ایسا نہیں ہے آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں یہ ہندوستان کے ایک اخبار میں ایک انٹریوی چھپا تھا بھٹو صاحب کے مامو کا موبینا طور پر موبینا موبینا کہہ رہے گیا انہوں نے بتایا تھے کہ ہم یہ خانہ بدوش تھے اور وہاں جاتے تھے ایک اپنا خاندانی حالات بیان کیے تھے آپ نے وہ کیری کر کے میں نے کیری کیا بھٹو میرا بھانجا تو اس میں کوئی ایسی کوئی اخلاقیات سے گریب بات جس زمانے میں یہ آپ چھاپ رہے تھے وہ دور کون سا تھا وہ دور وہا تھا جب یعنی یہ جنگ جو تھی عروج پہ تھی اسلام کی اور سوشلزم کی اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا محاذ بنا ہوا تھا جو دائم بازو کی جماعتوں کا کیا یہ اس کا کچھ چھاپنا مناسب تھا آج میں آپ سے سوار کروں میں آپ سے ارد کروں جب اس کے اوپر اعتراض ہوا اور تو میں نے ہم نے خود اس پہ محذرت طلب کر لی افسوس ہے یا نہیں ہاں مجھے افسوس ہے اس کا افسوس میں نے اسی وقت تظار کر دیا آگے چلتے ہیں اسی وقت آگے چلتے ہیں افغان جنگ میں آپ نے قوم کے مذہبی جذبات کو منفی انداز میں استعمال کیا جس کی بنا پر پچھلے چالیس سال سے ہم دیشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں تاہل اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا کیا آج بھی آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس انتخاہ پسندی کا رویہ جہادی رہنماؤں نے استعمال کیا اور اس کے لیے ہماری سرزمین استعمال کی اور روس کے خلاف امریکہ کے کہنے پہ جنگ لڑی کیا وہ درست تھی بنیادی بات یہ ہے کہ افغانستان پر سوویٹ یونین کی فوجیں ہیں انہوں نے حملہ کیا ٹھیک اور اس میں داخل ہو گئی ٹھیک ہے اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کو تبدیل کر ڈالا اور اس کے بعد دریعہ آموں کو پار کر کے نکل گئی اور وہاں پہ وہ نہیں رہی نہیں نکلی نہیں یہ نکلی دریعہ آموں پارے نہیں کیا بعد میں نکلی بہت عرصہ نکل گئی نا بات تو سنے نا اس کے خلاف ریزسٹنس کی افغانستان کے لوگ جو تھے اس کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے اور ان کو نکال دیا سنے نا بات تو سنے ایسا آسانی سے بات تو رہی ہے یہ عرصہ لگایا ہے انیس سن نوازی میں ہے سیونٹی نائن میں یہ کام شروع ہوا ہے اور پھر یہ ایٹی ایٹ میں جا کے ریشن کب وہاں سے نکلی آخری میں خلی ایٹی ایٹ یا ایٹی سیون میں نکلے میں نے یہ کہا کہ آپ نے قوم کے مذہبی جذبات کو استعمال کیا let me put my point of view آپ کا point of view بڑا اچھا ہے میں نے سن لیا چالیس سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو آج بھی ہم دہشتگردی کا نشانہ بن رہے ہیں وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی سرزمین ان کو دی اور آپ نے کہا کہ دی اس لیے کہ ان کے خلاف اٹیک ہوا تھا سر وہ تو چلے گئے درہ آمو کو پار کر گئے میرا یہ سوال ہے کہ درہ آمو کو پار کرنے کے بعد آج تک بیس سو چوبیس تک ہم اس واقعے کو بھگت رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بدقسمتی سے وہاں جو مجاہدین جو تھے وہ آپس میں لڑ پڑے اگر برحاندل ربانی اور حکمت یار کے درمیان جگڑا نہ ہوتا اور متحدہ طور پر حکومت قائم کر لیتے تو حالات مختلف ہوتے سر میں سوال کو ایسے کروں کہ آپ افغان مجاہدین کے رہنما جو ہیں برحاندل ربانی احمد شاہ مسعود گربدین حکمت یار عبدالعف شیاف خالد یونس سبغت اللہ مجددی میں سبغت اللہ مجددی ان میں سے سب سے زیادہ کسے متاثر ہیں اور کیوں نہیں میں تو ان سے سب سے متاثر تھا اور اس میں جو اس وقت برحاندل ربانی صاحب اور مجدد یا آپ کے حکمت یار وہ دو بڑی جماعتوں کو لیٹ کر رہے تھے اور احمد شاہ مسعود جو تھے وہ برحاندل ربانی کے کمانڈر تھے ان کے ساتھ تھے تو اگر ان دونوں نے لیکن پہلے کبوری حکومت قائم ہوئی جس کا سبغت اللہ مجددی صاحب لیٹ کر رہے تھے اس کے بعد وزیراعظم رشویہ کے جانے کے بات کر رہے تھے تو اس کے بعد حکمت یار کو وزیراعظم بننا تھا تو اگر یہ یہ دونوں بڑی جماعتیں جو تھی یہ ایک دوسرے سے خوف دردہ نہ ہوتی ان کے درمیان مسالیت ہو جاتی تو آج تک ہمارا نقشہ مختلف ہوتا کیا یہ حقیقتیں کہ حمید گل نے کوشش کی خانہ کعبہ میں ان سب دوستوں کو لے جا کے کہ اب روس تو نکل گیا آپس میں صلاح کر لو اور اس ملک کو تباہ نہ کرو نہیں ایسی کوش تو ہوئی میں تو خود تھا وہاں نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے وہاں سعودی عرب گئے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بھی معاہدہ ہوا وہاں بادشاہ جو ہیں ان کے ساتھ اجلاس بھی ہوئے لیکن بدقسمتی سے احمد شاہ مصود جو ہیں اور ہمارے عقمت یار وہ کٹھے نہیں ہو سکے کیا آپ ان افراد میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ روسی پاکستان پر قبضہ کر لیں گے اور پاکستان کو کیمنس ملک بنا دیں گے جس میں ہر چیز مشترکہ ملکت قرار دے دی جائے گی نہیں میں ان لوگوں میں شامل نہیں تھا وہ تو دیکھے تجزی ہے نا اپنے اپنے کبھی سوویڈ یونین اگر افغانستان تک پہنچے گا تو پھر پاکستان میں بھی آ جائے گا پی این اے کی جو تحریک ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے ریزوریشن کی ڈرافٹنگ جو ہیں اس میں آپ کا ہاتھ ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں معاونس کی ہو لیکن پی این اے کے اندر دوسری لوگ بھی تھے جو اس کی ڈرافٹنگ کرتے تھے اور یعنی خود جو ہیں پرفیسر عبدالغفور صاحب ہیں یا رفیق باجوہ صاحب ہیں یا ہمارے مولانا مفتی محمود اینوازان صلح خان ہے وہ خود بھی ڈرافٹ کر سکتے تھے میں نے ہو سکتا کوئی ایک ادر ریزوریشن کہیں کہ ڈرافٹ کر دیا